زیادتی کروں گا اگر میں بھول جاؤں شکرگڑ اور چوینڈا کی اس ماں کو جس نے ان بچوں کو پیدا کیا تھا جنہوں نے جسموں سے بانگ بانگ کے ہندوستانی ٹینکوں پہ ڈیٹ گئے تھے یہ پڑوس میں بھارت بیٹھا ہے وہاں تک آواز تو جائے جناب میرا ایک دوست ہے بڑھتا ہی آکھا وہ مجھے کہتا ہے کہ وہاں میں ایک سیکیورٹی کمپنی میں کام کرتا تھا تو میرے ساتھ کچھ وہ جو انگریزوں میں کچھ کالے بھی ہوتے ہیں بلیک امریکنز جنہیں کہا جاتے ہیں وہاں کے جو سیاہ فاہم ہوتے ہیں تو وہ بھی سیکیورٹی گارڈ تھے تو میرا کام تھا میٹ این گریٹ کرنے کا کہ کوئی مہمان آتا میں اسے کہتا ہے ہیلو سیر ہاریو پلیز گو دیر یا کم ہیر ہوتا کیا کہتا ہے کہ فلسطین پہ ظلم ہونا شروع ہو گیا جارڈن میں ظلم ہونا شروع ہو گیا تو وہ انٹرنیشنل نیوز تھی تو بی بی سی پہ سی این این پہ یہ خبریں چل رہی تھی اب کہتا ہے کہ وہ سیاہ فاہم انگریز تھے وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے میں کر رہا تھا فلسطین کی حمایت ہماری روزانہ کھانے پہ بیس ہوتی تھی کیونکہ وہاں تو ہر ملکہ بندہ اکٹھا رہتا ہے اب کہتا ہے کہ اتنے میں ہماری جو سیکیورٹی کی کمپنی تھی اس کا آنر گورنمنٹ کا بھی ایک ملازم ٹائپ تھا سینئر عوضہ دار تھا تو اسرائیل کا فورن منسٹر نے آنا تھا اس کا وزٹ کرنے تو میرا کیا کام تھا میرا کام یہی تھا کہ میٹن میٹ سر ہار یو فائن اور ادھر آئیں ٹی سی جاپ روسی کہتا ہے اتنے میں جب یہ اناؤنس ہوا کہ میسٹر فلاں جو کہ پاکستانی جس دوست کی میں بات کروں آپ نے اسے ریسیب کرنا ہے اس نے کہا اوکے سر ای بل ریسیب ہم میری نوکری ہے میری ڈیوٹی ہے کہتا ہے اتنے میں وہ آگے سارے جو میرے ساتھ بیس کرتے ہیں کہتا ہے اچھا جی ہاں جو آ رہے ہیں تو آج اسے سلوٹ کروگے وہ بات اسلام کروگے وہ ٹی سی چاپ روسی کروگے کہتا ہے بس اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کہا نو کہتا ہے ہوا کیا کہ وہ ادھر سے بھاگا مینجر کو بلایا مینجر نے کہا کہ کیا ہوا وہ انگریز کہتا ہے کہ مینجر صاحب I swear to Allah I swear to God that he said that I will slap him میں قسم کھاندہ اللہ دی اس آکھیں بھی میں انہوں تھپڑ مار دیں گا تو اس نے جواب دیا you don't need to swear to Allah تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں ہاں میں مار ہوں گا تھا پڑ کہتا ہے مینجر کی ہوایاں اڑی گئے اس نے پکڑا لے گیا مجھے کمرے میں بند کیا آپ نے باہر سے تالہ لگایا اس کی اوپر بھی ایک کیمرہ لگا ہوا تھا اور سامنے وہ ٹی وی پڑا ہوا تھا جس میں بھاگی کیمرہ سے آ رہے تھے کہتا ہے آپ میں کچھ کر تو سکتا نہیں تھا کمرہ خالی تھا ایمی میں ہاتھ پاؤں میرے بندے میں تھے تو میں اس ٹی وی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ جس میں سارے ریزنٹس آ رہے تھے کہتا ہے اتنے میں مینجر بھاگے بھاگے اوپر سے کیمرہ دیکھ کے آتا ہے don't look there اتھنا بیک ٹی وی کی طرف کیوں دیکھ رہا تھا کہتا ہے اس کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ کہیں میں ٹی وی سے نکل کیوں سے تھپڑ نہ مار دوں تم ذرا سے دلیر پڑھو دشمن کا خود ہی پیشاب نکلتا ہے لہذا میں اپنی افواج سے اپنی گورنمنٹ سے کہتا ہوں تمہیں اگر لشکر نہیں بھیجنے فیلال میں جانتا ہوں کہ کیا تقاضے ہیں وہ نہ بھیجو یہ جو اس چوک پہ والی مزائے بنایا ہے اس پہ کپڑا ہی مارڈ ہو رہا تو آزاد کشمیر ایزو ہی مارڈ پر سے مل جانا ہے میں کٹن سیکٹر اور کٹن سیکٹر میں گیا آزاد کشمیر میں تو میرا اکثر میرے بڑا اللہ کی کرم نوازی ہے جو مجھے موٹیمیشن ملتی ہے کہ بغیر سیکیورٹی کے ہم پھر لے ہوتے ہیں جب چاہے کسی وزیر آزم کو سنا دی جب صدر مملکت کو سنا دی جب وہ الٹی سیدھی حرکت کرے جب چاہے امریکہ سے پنگا لے لیا جب چاہے جا کے ڈپلومیٹک انکلیف بند کر دیا کوئی خوف ڈڑی نہیں تو اس کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا میری باد بنائے رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں ایک وجہ یہ ہے کہ میرا ہر دوسرے تیسرے دن ان لوگوں سے ملہ ملانا ہوتا ہے جو کشمیر میں جہاد کر کے آئے تو ان سے مجھے وہ موٹیویشن ملتی ہے میں آپ کو ایک سچی بات بلتا ہوں کوٹن اور کرن سیکٹر میں جب ازاد کشمیر وزیٹ کیا اکثر اس طرح کے وزیٹ ہوتے ہیں آپ نے خطاب کرنا ہوتا ہے اکثر اس طرح کے وزیٹ ہوتے ہیں کہ آپ ویسے جاتے ہیں حالات کا جائزہ لے کے آتے ہیں تو مجھے وہاں پر جو لوکلز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہاں پر برف جنتی ہے اور ہمارے مجاہدین بارٹل ٹاس کیا کرتے تھے مازی میں مجھے کمانڈر علیاس کشمیری کا آپ میں سے کوئی جانتے ہیں انہیں علیاس کشمیری شہید میں اب کیا کیا رونا رو کہ ہم لوگوں نے اپنوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا خیر ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی مجھے ملے کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ بارڈر کراس کر کے جاتے تھے اب یہ میں فوج کی بات نہیں کر رہا فوج تو ٹرینڈ ہے وہ تو دنیا کی بہترین آرمی ہیں صرف ان مجاہد کی جنہیں چند مہینوں کی ٹریننگ ملی سیول ٹریننگ ملی اور وہ خود سے ہی انہوں نے ٹریننگ کی کہتا ہم جب بارڈر کراس کر کے جاتے تھے تو وہ بنیاں ہمیں یہ کہتا تھا ہندوستانی پوسٹ پہ جو کھڑا ہوتا تھا کہ بھگوان کا واسطہ ہے ہماری پوسٹ کو چھوڑ دو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں کہ آگے جاؤ آگے بارڈر ہونے مارڈر لہٰذا آپ ذرا سے دلیر ہونا دشمن خود بھی بزدل ہو جاتا ہے یہ قدرت کا قانون ہے اور یہ بات غلط ہے جو ہمیں آکے بتایا جا رہا تھا کہ اسلام کہتا ہے کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تم دوسری گال آگے کرتا نہیں 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 اسلام کہتا ہے قرآن کا قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے کوئی ایک لگائے بھگ کے دو چھوٹ مارو آپ کیوں جھوکرے ہو کفر کے آگے جہاں یہ امن کا درست دیتا ہے وہاں پر کبھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا اور تم چوڑیاں بہن کے بیٹھ جاؤ اسلام تو پورے پورے لشکر روانہ کر دیتا ہے سندھ محمد بن قاسم کی صورت میں اسلام تو وہ دین ہے کہ جب غیر مسلموں نے خط لکھا تاریخ بن زیاد کو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں نے نہیں لکھا غیر مسلموں نے لکھا تاریخ بن زیاد اپنی خونجہ لے کے چلا گیا کشتیوں کے ذریعے سمندر کا رستہ تھا اب جب دشمن کا رشکر دیکھا تو دس گناہ بڑھا تھا ہوا کیا کہ تاریخ بن زیاد نے جب دشمن کا رشکر دیکھا دس گناہ بڑھا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سپاہ سلاب چیف اپارمی سٹاف یا ایک اور کمانڈر کو کیسا ہونا چاہیے ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے ہمیں پڑھایا مصطفیٰ کمال نے تھا ہمیں اٹھا کے پڑھایا وہ یہی چودی صاحب کی بات وہ انگریز ہو کہ کتے نیلانے ہونے ہمیں آکے نساب میں پڑھایا جاتا ہے ہمیں پڑھایا جاتا ہے سنڈیلا مارک باپ سے چھٹکے بھاگی بائی فرینڈ کے ساتھ تاریخ بن زیاد کے سامنے جو لشکر تھا دشمن فوجوں کا وہ کوئی دس گناہ بڑھا تھا تو تاریخ بن زیاد نے اپنی فوج سے مشورہ کیا کہ کیا کیجئے انہیں موٹیویٹ کیا انہیں بشارت ہوئی اب کور کمانڈر کیا کرتا ہے کور کمانڈر تاریخ بن زیاد واپس جانے کا جو رستہ ہے وہ کشتیوں کا رستہ ہوتا ہے وہ کشتیوں کو آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے یا میں غازی ہوں گا یا میں شہید ہوں گا یہ ہے آپ کی اکابلی یہ چیز اپنے بچوں کو کہنا ہے اکتیسی چیز